ہمارے ملک میں کچھ ایسے تاریخی تنازجات رہے ہیں جس میں جو فریقین ہیں یعنی جو سٹیک ہولڈرز ہیں پارٹیز ہیں ان میں کبھی عام رائے نہیں بن سکی کہ اس کی ایک سیٹلمنٹ اس طرح سے کیسے ہو جس میں سب کا کنسنسس سب کی خوشی بھی انوالو ہو جو کنسرنٹ پارٹیز ہیں متعلقہ پارٹیز ہیں جو فریقین ہیں وہ یہ تو چاہتے رہے ہمیشہ کہ سٹیٹس کو تبدیل ہو جو حالات اس وقت ہیں یہاں سے بدلیں لیکن ایسا بلو پرنٹ بھی کبھی کسی طرف سے نہیں آ پایا کہ یہ حالات کیسے بدلے جا سکتے ہیں اور ایک چیز کا ایک تینڈنسی دیکھی ہے ہم نے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں کسی چیز کو ریزالف کرنے کے لیے کسی ڈسپیوٹ کو ریزالف کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے وین وین سیچویشن کہ دونوں پارٹیز میں ایک اس طرح سے ایک ایسا سنٹیمنٹ ہو کہ ہم جیتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے کی ہار ہو ایک ہوتا ہے زیرو سم گیم زیرو سم گیم میں کہ اگر ہمارا گین ہو اگر ہماری وکٹری ہو یا جو چیز ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایبسلیوٹ ہو اور اس میں یہ پرواہ نہیں ہے کہ دوسرے کی جو رائے ہے دوسرے کی جو خوشی ہے دوسرے کا جو اتمنان ہے وہ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے ایسے تو بہت سارے ایشوز ہیں جو ابھی بھی پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے سالوں تک پینڈنگ رہیں گے دو معاملے ایسے جیسے جمہو کشمیر معاملے کا ایک آسپیکٹ یعنی جو جمہو کشمیر کی کچھ حد تک جو اندرونی خود مختاری تھی یا جو خاص قوانین جو خاص درجہ آئینی درجہ جمہو کشمیر کو دیتے تھے ایک وہ معاملہ وہ اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں بہت بارہ ہم بات کر چکے ہیں اور دوسرا تھا ایودیا میں بابری مسجد اور رام جنم بھومی والا معاملہ آج میں ایودیا والے بابری مسجد اور رام جنم بھومی والے معاملے کے اوپر بات کروں گا میرا نام زفر جودری ہے یہ چار سو سال سے پانچ سو سال سے یہ معاملہ چلا آ رہا تھا لیکن جو اس کی سب سے تازہ ترکڑی تھی وہ انیس سو انچاس میں تھی اس میں بہت بڑی لمبی تفصیل ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت بار مطالعہ کر چکے ہیں بول چکے ہیں سن چکے ہیں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں انیس سو بانوے دسمبر میں جب مسجد گرائی گئی تو اس کے بعد مور آر لیس جو فائنل فیصلہ آتا تب لگ رہا تھا کہ اس کے بعد اس کا فیوچر کیا ہوگا تو وہ تہائی تھا کہ جب بھی ہوگا جس بھی عدالت سے ہوگا جس طرح سے بھی ہوگا سیاسی طور سے ہوگا پولیٹیکل ایگزیکیوٹیف سے ہوگا یا لیجسلیچر سے ہوگا لگ بگ فیصلہ اب اسی قسم کا ہوگا اس کے بعد مختلف عدالتوں میں کمیشن آف انکوائری کے پاس انیویسٹگیشن ایجنسیز کے پاس یہ لمبے وقت تک معاملہ چلتا گیا اور نومبر دوہزار انیس میں جو فیصلہ آیا فیصلہ کچھ اس قسم کا آیا جو ہندو کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کو بہت ویلکم کیا لیکن جو مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں ان سے اس قسم کا ایسا ملک بر میں کوئی ریاکشن نہیں آیا جس سے یہ کہا جا سکے کہ مسلم نے اکراس تا بورڈ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپنے تحفظات یا اپنی کوئی ریزرویشنز ظاہر کی ہے اب پانچ اگست دوہزار بیس کو پرائنسٹ صاحب نے جا کر مندر کا وہاں پہ فانڈیشن سٹون بھی رکھا اور جو مندر جس کا قاس کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا وعدہ تھا کہ مندر بنے گا وہاں پہ بھروے وشال مندر بنے گا تو اس مندر کا تعمیر کا کام بھی وہاں پہ شروع ہو گیا یہ بات تو اب یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے تو آج پھر ہمارے پاس کیا چیز ہے یہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کس ایسی کون سا اس کا آسپیکٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں آج بات کر رہے ہیں ہم ایک نئی مسجد جو تعمیر ہو رہی ہے ایودہ میں ہی اور وہ مسجد کا وہ جو وہ ایک آؤٹکم ہے اسی ساری لٹیگیشن کا اسی سارے پروسس کا اس مسجد کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ کس طرح سے آ رہی ہے اس کا کیا نشو نمہ ہے کیا اس کا نقشہ ہے مسجد کے ساتھ اسوسییٹڈ کیا انسٹیٹیوشنز ہوں گے مسجد دیکھنے میں کس قسم کی ہوگی اس کی کنسٹرکشن کس طرح سے ہوگی اور مسجد کی جو تیاریاں ہیں کس طرح سے چل رہی ہیں اس میں ایک اپنے آپ میں بہت بڑا پیغام ہے ملک بھر کے لیے اور دنیا بھر کے لیے اس میں پیغام ہے ریکونسیلیشن کا اس میں پیغام ہے ایک مارڈن آؤٹلوک کا اس میں پیغام ہے کہ اب جہاں پہ ہم کھڑے ہیں ہمارے آج سے پہلے کتنے تنازجات ہوگے آج ہم جس بھی سیچویشن میں ہیں لیکن آج سے آگے ہماری زندگی ہماری آؤٹلوک ہماری فکر ہماری سوچ ہمارے تعلقات کتنے بہتر ہوں اس میں اپنی طرف سے جو منزمن ہیں جو بنانے والے ہیں مسجد جنہوں نے بنانی ہے جو ٹرسٹ ہے اور جو اتر پردیش میں سنی سنٹرل وقف بورڈ ہے انہوں نے جو ایک آؤٹلوک ایک انہوں نے جو ایک بلوپرنٹ بتایا ہے اس میں ایک بہت بڑا یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے مساجد جو بنتی ہیں خاص کر جو ساؤت ایشیا میں جو اور عرب انفلنس سے جب مسجدیں بننے لگی تو ان کا ایک خاص قسم کا آرکیٹیکچر ہوتا ہے کہ ان کے گمبد ہوتے ہیں اور منار ہوتے ہیں یعنی ڈومز ہوتے ہیں اور منارٹس ہوتے ہیں اور مسجدوں کے ساتھ جو ہے باقی کسی انسٹیٹویشن زیادہ سے زیادہ اگر مسجد کے ساتھ کوئی کنیکٹڈ انسٹیٹویشن ہوگا تو وہ مدرسہ ہوگا جس میں اسلامی تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سرہ مختلف کیا ہے انہوں نے جو مسجد کا آرکیٹیکچر ہے یہ واحد اس پیمانے کے اوپر بڑی ایسی مسجد ہوگی جس میں لگ بگ دو ہزار لوگ با یک وقت نماز ادا کر سکتے ہوں گے جس کا گمبد نہیں ہے جس کا جو ڈوم شیپ جو سٹرکچر ہوتا ہے وہ نہیں ہے انہوں نے ایک سلسٹل ڈیزائن بنایا ہے جو آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو ایک آسمانی منظر ایک آسمانی نظارہ وہاں سے مسجد کا نظر آتا ہے اور جو ٹوٹل کمپلیٹ ایک مارڈن آرکیٹیکچر جو دنیا بھر میں جو اپلائی جو بڑے شہروں میں جس آرکیٹیکچر کے ساتھ نئی بیلڈنگز جو دیکھنے میں خوبصورت ہوں انرجی ایفیشنٹ ہوں آپ پاس جائیں اور ان کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں لاغت بہت کم ہے اور اس میں فیسیلٹیز بہت زیادہ ہیں وہ اس قسم کی انہوں نے جو سٹرکچر ہے آرکیٹیکچر ہے مسجد کا وہ ایسا تجویز کیا ہے آرکیٹیکچر اپنے آپ میں ایک بہت اہمیت کی چیز ہوتی ہے جس قسم کا نقشہ آپ کسی بیلڈنگ کا بناتے ہیں وہ آپ نے آپ میں ایک بہت بڑا میسج کہتا ہے اگر وہ ایک سپر ایمپوزنگ سٹرکچر ہے ایک اس قسم کے بیلڈنگ ہے جس سے ایک اگریسیو میسج بھی جا سکتا ہے ایک پیسفل میسج بھی جا سکتا ہے یا اس طرح صرف وہ سپر ایمپوز کر سکتا ہے کہ جانے والا دیکھ کر ایک اور انسپائرنگ سٹرکچر اس کو نظر آتا ہے یا پھر اس قسم کا سٹرکچر ہو جس کو آپ پاس چاہیں اور آپ محسوس کریں اس میں ایک اپنا پن آپ کو لگے اور اس کو آپ زیادہ انڈسٹینڈ کرنے کا اپنانے کا اپنے جذبہ اس قسم کا ہو اور اس کو آپ ریپیٹ کرنا چاہیں کہ کہیں دوسری جگہ پہ اگر اس قسم کے سٹرکچر بنائے جائیں تو ایسے ہوں تو لہٰذا مسجد کا انہوں نے یہ کیا کہ جو بلکل الٹرا مارڈن سٹرکچر ہوگا وہ ہوگا ڈوم نہیں ہے منار نہیں ہے گھمبت نہیں ہے مسجد کے ساتھ کنیکٹڈ جو انسٹیٹوشنز ہیں ان میں ایک لائبریری ہوگی ایک میوزیم ہوگا ایک ملٹی سپر سپیشیلٹی ایک ہسپیٹل ہوگا اور ساتھ میں ایک کمیونٹی کچن ہوگا یہ چیز انہوں نے واضح کی ہے جو وقف بورٹ کے لوگ ہیں وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو ہسپیٹل ہے سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل اس ہسپیٹل will be open to all کہ ملک بر سے کسی بھی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہاں پہ علاج مالجہ کے لیے آ سکتے ہیں یہ ہسپیٹل سب کے لیے کھلا رہے گا یہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص کی ہسپیٹل نہیں رہے گا جو کمیونٹی کچن ہے جس طرح سے آپ گولڈن ٹیمپل میں جاتے ہیں کمیونٹی کچن ہے آپ کوئی بھی جہاں آئے وہاں پہ مذہب نہیں پوچھا جاتا تو کمیونٹی کچن بھی اس قسم کی ہوگی کوئی بھی لوگ آئے ہیں آ کر وہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں جیسے لنگر لگتے ہیں ان میں کھانا کھا سکتے ہیں ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہوگا جس میں انڈو اسلامک جو پروگرس ہے اس کے اوپر ریسرچ کی جائے گی سکولرز کو انوائٹ کیا جائے گا وہ کنٹریبیوٹ کریں کتابیں ہوں گی دنیا بھر سے لاکر کتابیں رکھی جائیں گی میوزیم کا جو خاص کر میری دلچسپی آئی جو میوزیم اس میں ساتھ میں بنا جا رہا ہے اس میوزیم میں ایک جو میوچل ایک ہسٹری ہوگی جو کمبائنڈ ہسٹری ہوگی ہندوستان کے ہندووں کی اور مسلمانوں کی پروگرس کی سٹرگل کی آرٹ کی کلچر کی وہ ہسٹری جو ہے وہ اس میوزیم میں ڈیفرنٹ آرٹیفیکٹس اور ڈیفرنٹ فوٹوگرافز اور باقی چیزیں یہ کلیکٹ کر کے اس کو وہاں پہ میوزیم میں رکھا جائے گا تاکہ یہ آپ کو ایک خاص مذہب یا ایک خاص جگہ کی بات نہ بتائے بلکہ پورے ہندوستان کی ایک جو جرنی ہے سفر ہے جو سٹرگل ہے اس کے بارے میں بتائے اس مسجد اور جو یہ ہسپیٹل کا یہ جو ملٹی سپیشالٹی جو کمپلیکس ہے جس میں ہسپیٹل ہوگا کمیونٹی کچن ہوگی اور میوزیم ہوگا ان کے درمیان ایک قدیم زیارت ہے اور وہ بھی ہوگی کیونکہ وہ ایک صوفی زیارت ہے اور صوفی زیارتوں کے اوپر لوگوں کے آنا جانے کا ہمیشہ ٹریڈیشن رہا ہے اس میں بھی لوگ مذہب سے ہٹ کے مذہب سے کوئی بات نہیں ہوتی بندش نہیں ہوتی ہے لوگ حاضر ہوتے ہیں وہاں پہ لیکن یہ پانچ اکڑ کی جگہ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سپریم کورٹ نے اپنا ورڈکٹ دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایودہ میں تو جو زمین تھی وہ زمین کوئی شاید پونے تین اکڑ کے قریب تھی لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ یہاں پہ ان کو آپ پانچ اکڑ کی زمین دے دیجئے اور ایک ڈائیورس اپینین تھی مسلم کمیونٹی میں کہ یہ زمین بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بعد میں ایک ایسا خیال آیا ایک ایسا کنسنسز بیولٹ ہوا کہ نئی زمین لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک اس قسم کی یہ خوبصورت چیز بناتے ہیں پانچ اکڑ کی اگر زمین ہے تو اس کے ارد گرد مسجد کے اور اس بیلڈنگ کے ارد گرد بہت بڑے سپرولنگ لانز ہوں گے بہت بڑے باغات ہوں گے اس میں انہوں نے یہ تیع کیا ہے کہ دنیا بھر سے ہر ملک سے یا ہر جو ایکالوجیکل سسٹم ہے وہاں سے پودے لاکر یعنی ایمیزون فارست جیسے جگہوں سے بھی لاکر پودے یہاں پہ پلانٹیشن کی جائے گی کہ آپ اپنی ایک اس سے گلوبل آؤٹلک جو ہے وہ بتائیں اور کسی جگہ پہ کسی سوچ کو لے کر یا کسی خاص مقصود تاریخ کو لے کر اس کو لیمٹیڈ نہ رکھا جائے جو ساری بیلڈنگز ہوں گی اس میں بجلی کا جو ٹریڈیشنل بجلی ہوتی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا ساری بیلڈنگ میں جتنی بھی چیزیں اندر کام کریں گی وہ سولر پاورڈ ہوں گی یعنی ایک انرجی ایفیشنسی اور زیرو کاربن ایمیشن اس قسم کا انہوں نے یہ تجویز کیا ہے سب سے ایمپورٹنٹ یہ اس میں سے خیار کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو ایمپورٹنٹ نہ رہی ہو بہت انٹریسٹنگ ہے بہت دلچسپ ہے انہوں نے جس طرح سے خاکا پیش کیا ہے اگر اس کا بیلڈنگ کا مسجد کا اور یہ جو سارا کمپلیکس وہاں پہ بن رہا ہے اگر اس کا نقشہ اس کا جو پرپوزل ہے اس کا ڈیزائن ہے موڈل ہے وہ اگر اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے کام کاج کی جو شروعات ہے وہ چھبیس جنوری یعنی آنے والے ریپبلک ڈے سے اس کی شروعات کی جائے گی اور وہ بھی ایک جو انڈین جو ایک نیشنل میجر فیسٹیول جو ہندووں کا مسلمانوں کا سب سے مل کر ہے اس دن اس کی شروعات کی جائے گی لیکن اگر جنوری کے مہینے میں چھبیس جنوری سے پہلے پہلے یہ ڈیزائن یہ موڈل اپروو نہیں ہوتا تو یوم ہے ازادی کے دن یعنی پندرہ اگست دوہزار اکیس کو اس پہ کام شروع کیا جائے گا اس پہ فاؤنڈیشن سٹون ڈالنے کا کوئی بات نہیں ہوگی صرف یہ دن مخصوص ہوگا چھبیس جنوری یا پندرہ اگست جس دن کام کا آغاز کیا جائے گا اور کیونکہ اس قسم کی کوئی تقریب نہیں ہوگی اس قسم کا کوئی ایونٹ نہیں ہوگا جس میں کسی وی آئی پی کو بلا کر اپنے ملک سے یا ملک کے باہر سے ان کے ہاتھوں سے فاؤنڈیشن سٹون ڈال کر کام شروع کروایا جائے اس دن صرف مزدور لوگ ہوں گے انجینئر لوگ ہوں گے اپنا نقشہ سامنے ہوگا اور کام کاج کرنا شروع کر دیں گے لیکن خیال یہ ہے کہ ملک بھر سے ڈیفرنٹ ریلیجن سے ڈیفرنٹ کمیونٹی سے ڈیفرنٹ ریجن سے جو پرامیننٹ لوگ ہیں کچھ ان لوگوں کو وہاں پہ انوائٹ کیا جائے ان کو دعوت دی جائے اور ان کی موجودگی میں اس کام کاج کی شروعات کی جائے اب کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب پڑی تھی جو یہ بابر نامہ کتاب ہے اور اس میں ایک فورورڈ یا کوئی انٹروڈکشن ہے سلمان رشدی نے دی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بابر کو لے کر تین چیزیں جو ہیں دنیا بھر میں جو مشہور ہیں جو سب سے تین امپورٹنٹ چیزیں ہیں بابر کے بارے میں وہ یہ بتائیں انہوں نے ایک بابر خود اور دوسری یہ کتاب بابر نامہ کہ یہ پڑنا بڑا ضروری ہے اور تیسری انہوں نے بتائی بابری مسجد اب بابری مسجد تو نہیں ہے وہاں پہ مندر بن رہا ہے وہ ڈسپیوٹ تو ریزولو ہوا یا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو لوگوں نے ایکسپٹ کیا لیکن اب اس مسجد کا کیا نام رکھا جائے کیا اس مسجد کا نام بابری مسجد ہی رکھا جائے یا کسی اور بادشاہ یا کسی اور مغل سمرات یا کسی نواب کے نام پہ مسجد کا نام رکھا جائے انہوں نے تیپ آیا کہ مسجد کا کوئی نام نہیں ہوگا اگر بعد میں عام رائے بنیں گی تو ایودیا کو جو گاؤں ہے خیال شاید دھنپور اس کا نام ہے جہاں پہ یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو صرف اس گاؤں کے نام پہ مسجد کا نام رکھا جائے گا دھنپور گاؤں کے نام پہ مسجد کا نام ہوگا اس میں کسی نواب کی یا کوئی اس قسم کی ہسٹوریکل چیز نہیں ہوگی اس میں جو مسلمانوں کے تہیں مسلمانوں کی آؤٹلوک مسلمانوں کی سوچ مسلمانوں کا نظریہ کہ جو مسلمانوں میں ایک بیک ورڈنیس اور جو ایک مارڈن لائف ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کی یہ صرف ہندوستان کے اندر ڈیبیٹ یا اسی سنچوری کی یا پچھلی سنچوری کی پچھلی صدی کی ڈیبیٹ نہیں ہے یہ پانچ چھے سو سال سے جو مسلم جو ایک جرنی ہے اس میں جو گولڈن پیریڈ ہے اس کے بعد جو ڈیکلائن ہے اس ڈیکلائن کے بعد کی یہ ایک مسلسل ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے کہ یعنی آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ جب پرنٹنگ پریس آئی تو مسلمانوں میں یہ ایک ڈسکشن تھی کہ کیا ہمیں پرنٹنگ پریس کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں جب تھیٹر آیا سینما آیا کچھ مہینے پہلے میں نے ازان کے بارے میں بات کی تھی کہ جب لوڈ سپکر آیا تو مسلمانوں میں تب یہ بھی ڈیبیٹ تھی کیا کیا ہمیں ازان جو ہے وہ اپنی زبان سے کہنی چاہیے یا لوڈ سپکر کا استعمال کرنا چاہیے تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ اگر ہم کسی لوڈ سپکر کا یا کسی بھی ایمپلیفائنگ مشین کا استعمال کریں گے تو وہ جو پیورٹی ہے وہ لوز ہو جائے گی لیکن جب جو مورڈن زندگی ہے اس میں جو نئی مشینز آ رہی ہیں مورڈن زندگی میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس سے آپ نے آپ کو کیا آپ الگ تھلگ رکھ سکتے ہیں آپ نے آپ کو اگر آپ دور رکھ سکتے ہیں تو وہ چیز بھی ممکن نہیں ہے یہ ڈیبیٹ مسلسل دنیا کے مختلف حصوں میں کہ مسلمانوں کو کیا مورڈن آٹلوک اڈاپٹ کرنی چاہیے یا نہیں یہ ہے بہت سارے ملکوں میں جہاں پہ مورڈن آٹلوک اڈاپٹ کی وہاں پہ بہت پراغرس ہوئی وہاں پہ بہت ڈیویلپمنٹ ہوئی لیکن یہ جو مسجد کا جس طرح سے سٹرکچر اس کا آرکیٹیکچر اس کا ڈیزائن جو ملک کے سامنے رکھا گیا ہے یہ صرف مورڈن آٹلوک میں مسلمانوں کو انٹیگریٹ ہی نہیں کرتا بلکہ یہ نہائیتی فیوچرسٹک ہے یعنی اگر باقی جو ملک ہیں یا جو باقی ادارے ہیں ملک میں باقی جو ادارے ہیں وہ اگر جو چیز آج سے بیس تیس یا چالیس سال پہلے جہاں سوچنا شروع کریں گے یا کسی چیز کو اپلائی کرنا شروع کریں گے وہ اس ادارہ نے اس ٹرسٹ نے آج ہی ملک کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہم فیوچر کو وہاں پہ کیچ اپ کرنا چاہتے ہیں جو چیزیں بعد میں آئیں گی ان کو پہلے ہی ہم اس نقشے کو اس طرح سے ہم ڈھالنا چاہتے ہیں میرے خیال سے یہ ملک بھر کے لیے ایک ریکانسیلیشن کا بھی اور ایک موڈرنیٹی کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے بھی ایک بڑی پروگریسیف سوچ کے اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا خوشائند نقشہ ہے ایک بہت بڑا خوشائند موڈل انہوں نے پیش کیا ہے آپ کو بھی ایک رفتصت ملتی ہے اس کا مزید متعلق کیجئے اور آج کا یہ اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ